بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث میں اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک وائز ٹی وی ناظرین ہیلیکوپٹر حادثہ میں ابراہیم ریسی کی موت کو لے کر ایک اور بڑا خطرناک اور خوفناک بیان سامنے آ چکا ہے ایک ایسا آرٹیکل جسے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ایرانی دور حکومت کے بیس سال تک پائلٹ رہنے والے یعنی آلہ شخصیات کے ساتھ سفر کرنے والے اور ہیلیکوپٹر کے پائلٹ مصور صدیقین جنہوں نے بڑے خوفناک انشافات کیے ہیں انہوں نے کہا کہ ابراہیم ریسی کے ہیلیکوپٹر کے پائلٹ کو دل کا دورہ پڑا ہے اور یہ بھی کہا کہ کاکپٹ میں ایک چھوٹا دھماکہ کیا گیا جس کے بعد ہیلیکوپٹر جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہوا اور اس کے بعد ابراہیم ریسی ان کے ساتھ آٹھ لوگوں کی موت واقعہ ہو گئی اور یہ بھی کہا کہ سولہ گھنٹے تک اس ملبے میں یعنی کہ جب ہیلیکوپٹر نیچے گرہ آگ لگی اس ملبے کے ساتھ کیا ہوتا رہا اور ایرانی حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے سوئی رہی اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سولہ گھنٹے وہ ملبا کہاں رہا یہ مصور صدیقین کے حوالے سے ایسی خوفناک چیزیں اور جو انہوں نے بڑے سوالات اہم چیزیں اٹھائی ہیں اس ہیلیکوپٹر کے لے کر وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور دوسری طرف انڈیا میں لوگ کے سباہ یعنی بھارت میں عام انتخابات کا آخری مرلہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور نریندر مودی کی جیت یقینی ہو چکی ہے کہا جا رہا ہے کہ نریندر مودی دوبارہ جو بھارت کے تیسری بار وزیر آزم بننے جا رہے ہیں اور اس میں دوسری جو اپوزیشن جو جماعتیں ان کو کتنے ووٹ ملے یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور تیسرا جو یمن نے جو ملٹری اپریشن شروع کیے ہیں انہوں نے امریکہ پر چھے حملے کیے ہیں یعنی کہ چھے ملٹری اپریشن کیے ہیں اور دوسرا امریکہ کا ائر کرافٹ کیریئر جس پر نوے تیارے کھڑے ہوتے تھے وہ بھی اڑا دیا اور اس کی مالیت تھی چھبیس ارب ڈالر اس کے علاوہ چار ان کے بحری جہاز امریکہ کے اور تباہ کیے جو یمن ہے وہ بڑی چڑھائی کرتا جا رہے ہیں اور امریکہ نے یمن پر جنگ کرنے کا اعلان کر دیا ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے جو ایرانی صدر کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صدر رئیسی کا ہیلیکوپٹر سولہ گھنٹے تک کیسے لا پتا رہا ایران کے سیکیورٹی ادارے اس کا سراغ کیوں نہ لگا سکے ہیلیکوپٹر کا ملبہ کہاں موجود ہے کہ یہ سوال آتا ہے جس کا کوئی جواب تک نہیں ابھی تک آیا اور کیا ہیلیکوپٹر میں خرابی کی وجہ سے گرا ککپٹ ہے اس کے اندر کوئی دھماکہ کیا گیا ہو شدید دندر گہرے بادل اس کی وجہ تھے کیا ہیلیکوپٹر فضاء میں تباہ ہوگا اور یہ زمین پر ہارڈ لینڈنگ کے دوران تباہ ہوا کیا یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ تھا ہیلیکوپٹر کے اندر لا پتہ ہونے اور ملبے کی نشاندہی کی طرح اس میں سولہ گھنٹے تک کیا ہوتا رہا یعنی کہ یہ سوال تھے جو کہ اٹھائے گئے تھے اور جیسے کہ پہلی رپورٹ آئی اور اس میں کہا گیا کہ یہ کوئی مشکوک معاملہ نہیں ہے نہ کہ ملبے کے پاس سے کوئی گولیوں کے ہمیں کوئی ایسے شوائد ملے ہیں اور ہیلیکوپٹر جو میں پہاڑ سے ٹکرائے اور گر گئے یہ پہلی دوسری رپورٹ ہے اور یہ کہا گیا کہ کوئی تقریب کاری نہیں ہے لیکن بیس سال تک جو دوسرے آلہ شخصیات تھے ایران کی اور جو ایران کی پچھلی دور حکومت تھی اس کے ساتھ سفر کرنے والے یعنی پائلٹ اس ہیلیکوپٹر کے آلہ شخصیات کے ساتھ جانے والے مسوس صدقین انہوں نے بڑے سوالات پوچھے ہیں اور یہ کہا ہے کہ اگر یہ تیز رفتاری سے پہاڑ پر ٹکڑایا تو یہ کم انچائی پر پیچھے کیوں چلا گیا ہیلیکوپٹر کی دم پہاڑ پر کیسے رہ گئی اگر یہ پہاڑ سے ٹکڑا کر گھومنے لگا تو اس کی دم پہاڑ پر ٹھیک تھاک حالت میں کیوں موجود ہے یعنی کہ ہیلیکوپٹر کی جو دم ہے وہ پہاڑ پر کیسے موجود رہی اور وہ ٹھیک تھاک حالت میں تھی باقی سارا ہیلیکوپٹر تباہ ہوا یہ سوال انہوں نے اٹھایا اور یہ بھی کہا کہ ہیلیکوپٹر پر نصب روٹر بلیڈ درفتوں کو تباہ کرنا چاہیے تھا یعنی کہ اتنے خطرناک اس پر جو بلیڈ لگے ہوئے ہیں جو کہ پر ہے ان سے درفتوں کو تباہ ہو جانا چاہیے تھا لیکن ایسی کوئی شوائی چیزیں نہیں ملی اور ہیلیکوپٹر پہاڑ سے ٹکڑا کر اس کے بعد کیبن میں آگ لگ گئی اور اگر آگ اتنی شدید تھی پائلٹ اور کو پائلٹ جل گئے تو ہیلیکوپٹر میں مجود چاند اشیاں کیسے ٹھیک ہو رہی یعنی کہ جو پائلٹ کا موبائل تھا وہ کیسے ٹھیک رہا اور مصور سیدیکین کا کاکپٹ میں کنٹرولڈ چھوٹے دھماکے کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا یہ کہنا ہے مصور سیدیکین کا اور جس میں یہ کہا کہ پائلٹ جب یہ دھماکہ ہوتا ہے تو اس کا ہیلیکوپٹر سے کنٹرول نہیں رہتا اور جس کے بعد ہیلیکوپٹر نیچے گڑتا اور تباہ ہو جاتا ہے یعنی کارکپٹ میں ایک دھماکہ کیا گیا ہو چھوٹا دھماکہ ہو جس سے ہیلیکوپٹر کے جو پائلٹ ہے اس کا کنٹرول ہیلیکوپٹر سے ختم ہو گیا ہو یہ سوال انہوں نے بڑا اٹھایا اور اس کے بعد مصور سیدیکین کا یہ بھی کہنا ہے کہ پائلٹ کی گلتی یا کتاہی کے امکان کو یکسر مستردر ہم نہیں کرتے سیدیکین کا کہنا ہے کہ میں انسانی گلتی کو مختلف وجوہات پر پچاس قصد فضائی حاصلات کی وجہ سمجھتا ہوں ممکن ہے کہ پائلٹ کو این وقت پر دل کا دورہ پڑ گیا ہو اس صورتحال میں دوسرا پائلٹ پرواز جاری رکھنے کی بجائے پہلے پائلٹ پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہو لیکن ایک فلائٹ جس کے دو پائلٹ تقنیقی عملے کا ایک رکن ایک وی آئی پی فلائٹ ہے یعنی کہ جس میں دو پائلٹ اور تقنیقی عملے کا ایک رکن مجود ہو جس میں یہ بات عجیب ہے کہ بلندی بادلوں پہاڑوں سے واقف نہیں ہے یعنی کہ جس میں دو پائلٹ اور تقنیقی عملے کا ایک رکن مجود ہو اور اس کو موسم کا نہ پتا ہو پہاڑوں کی بلندی کا نہ پتا ہو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر پہاڑ مجود ہے تو ہیلیکوپٹر تین سو پچاس میٹر اوپر لے جایا جاتا ہے اور یہ مسؤول صدیقین نے ایک سوال اٹھایا اور یہ بھی کہا کہ اگر کئی تقنیقی مسئلہ ہے تو پائلٹ نے آخری وقت میں میڈے کال کیوں نہیں کیا امرجنسی کا اعلان کیوں نہیں کیا اور مسؤول صدیقین کے مطابق انتہائی خراب حالات میں بھی پائلٹ دو یا تین سیکنڈ میں امرجنسی بٹن جو ہے وہ دبا کر امرجنسی کا اعلان کر سکتا ہے لیکن دو یا دین سیکنڈ میں اس پائلٹ نے بٹن کیوں نہیں دبایا یہ ایک سوال انہوں نے اٹھا دیا اور میڈے کال کیوں نہیں دی آخری رابطہ جو باقی دو ہیلیکوپٹر تھے ان سے ڈیڑھ منٹ پہلے ہوا ہو سکتا ہے کہ امرجنسی کال کی گئی ہو لیکن ایرانی میڈیا کوئی سوالے سے نہ بتایا گیا ہو اور ایرانی حکومت یا ایران کی جانب سے جو عالی حدیدار ہیں وہ اس چیز کو میڈیا کے سامنے نہ لے کر آنا چاہتے ہو مسؤول صدیقین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہیلیکوپٹر کے پرانے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پرواز کے لیے گہر محفوظ ہے ان کے مطابق کسی بھی ہیلیکوپٹر کی کوئی ایکسپائری تاریخ نہیں ہوتی ہیلیکوپٹر کی ہر پچاس گھنٹے کی فلائٹ کے بعد اس کا تفصیلی معاینہ کیا جاتا ہے اور سو گھنٹے کے بعد ہیلیکوپٹر کا انجن کھول کر کے تمام حصے چیک کیے جاتے ہیں یہ مسؤول صدیقین کا کہنا ہے اور یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ہیلیکوپٹر گہر محفوظ تھا تو اس کی ایک وجہ ایران پر آئیت پابندیاں ہیں کیونکہ ایران پر آئیت پابندیوں کی سبب وہ ہیلیکوپٹر کے خراب پارٹس بیرون ملک سے نہیں مگوا سکتا جیسا کہ یہ امریکن میڈ ہیلیکوپٹر تھا بیل ٹو وان ٹو اور اس کے پارٹس بھی امریکہ سے آنے تھے اور پرانے ہیلیکوپٹر ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کے پارٹس امریکہ سے نہ آسکے کیونکہ ایران پر پابندیاں تھی اور یہ بھی کہا گیا کہ آلہ حکومتی شخصیات کے ساتھ ہوای سفر پر جانے والے پائلٹس کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے یہ بات نقابل یقین اور عجیب ہے کہ کئی گھنٹوں بعد تباہ ہونے والے یعنی کہ کئی گھنٹوں بعد تباہ ہونے والے ہیلیکوپٹر کی کوئی خبر نہ مل سکی سولہ گھنٹے بعد جا کر اس کے ملبے کو ڈھونڈا کیا ایسے بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب ابھی تک نہیں مل سکتا ہے کہ کبھی نہیں ملا ہو لیکن اگلی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ سولہ گھنٹے جب ہیلیکوپٹر کا ملبہ جس جگہ پر گرا آگ لگی تو سب سے پہلے کون سی ٹیم پہنچی اور پانچ موٹر سائیکل اس جگہ پر پہنچے سب سے پہلے اور نہ کہ انقلابی گارڈ کور وہاں پر پہنچا جو ایران کا ہے نہ ترک عملہ وہاں پر پہنچا نہ ملٹری وہاں پر پہنچی بلکہ پانچ موٹر سائیکل نے وہاں پر پہنچے موٹر سائیکلوں کے ذریعے اور پھر اس کے بعد قلبے کے پاس پہنچے انہوں نے تصاویر بھی بنائی جسے بعد میں ڈیلیٹ کروا دیا گیا اور جس کے بعد اس موٹر سائیکلوں کے کوئی سواروں نے انٹرویو بھی دیئے وہ انٹرویو بھی ہونیر نہیں کیے گئے یہ سارے سوالات ہیں یہ سارے چیزیں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے بہرحال جی انڈیا میں لوگ کے سبا کے جو الیکشن یعنی عام اتخابات ہو رہے ہیں اور جس کو جو ہے انیس اپرل سے یہ شروع ہوئے تھے اور چار جون کو ہے اس کی حتمی تاریخ اور حتمی اعلان فائنل ریزلٹ آ رہے جو ایگزیٹ پول ہے اس کے مطابق نریندر مودی بھارت کے تیسری بار وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں حکمران جماعت بی جے پی اور اتحادیوں کو تین سو اکتر نشستیں ملنے کے واضح امکانات ہیں یہ کہا جا رہا ہے اپوزیشن الائنس انڈیا یعنی کہ ایک سو پچیس نشستیں جی سکتے ہیں ازاد امیدوار جو ہے وہ ازاد ارکان سنتالیس نشستیں ان کو ملنے کی توقع ہے اور حکومت سازی کے لئے دو سو بہتر ارکان کے ہمایے درکار ہوتی ہے جنہیں جو ہے وہ نریندر مودی کی جماعت نے تین سو اکتر نشستیں مل رہی ہے تو بڑی واضح اکسیریہ سے یہ جیت رہے ہیں ان کی حکومت ملتی ان کے حکومت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور حتمی نتائج کا اعلان چار جن کو کیا جائے گا سات مرلوں پر مشتبیل انتخابات انیس اپریل کو شروع ہوئے تھے اور بی جے پی اور اتحادیوں نے تین سو اکتر نشستیں حاصل کر لی ہے ایکزٹ پول کے مطابق یہ ساری صورتحال ابھی تک آپ کے سامنے ہیں اور نریندر مودی کہایا جا رہا ہے کہ تیسری بار انڈیا کے وزیراعظم بننے جا رہے ہیں اب جلے جی بات کر لیتے ہیں یمن کے حوسیوں نے جنہوں نے چھے ملٹری اپریشن کیے ہیں اور دوسرا انہوں نے ائر کرافٹ کیریئر امریکہ کا انہوں نے تباہ کر دیا ہے اور تیس ارب ڈالر کا نقصان کر دیا ہے اس کے علاوہ چار مزید امریکہ کے بحری جہاز ریڈ سی پر جو موجود تھے ان کو تباہ کیا یہ چھے اپریشن کیے گئے یمن کے جانب سے یمن کی جانب سے بڑی جاہریت کی گئی کیونکہ جو کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے یمن کے ٹھاون شہریوں کو شہید کیا تو اس کے جواب میں یمن نے بڑی کاروائی کیا پہلے ائر کرافٹ کیریئر تباہ کیا چوبیس گنڈے کے اندر دوسرا ائر کرافٹ کیریئر تباہ کر دیا اس کے ساتھ چار مزید ملٹری اپریشن کیے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اتنے بڑی اپریشن تھے کہ چائنا اور روس نہ کر سکا وہ کام یمن نے کر دیا اور انہوں نے بلیسٹنگ میزائل کے ذریعے امریکہ کے جو ائر کرافٹ کیریئر ہے بہری جہاز اس کو تباہ کیا اور یہ بھی کہا کہ ایڈوانس گائیڈنس سسٹم ہے جس کے ذریعے ان کے پاس ڈریکشن ایسی ہے کہ جو کہ ان کو پاس جو ڈریکشن ہوتی ہے اس رینج پر جہاں انہوں نے نشانہ بنانا ہوتا ہے جس جگہ کو وہ سسٹم ہے ایڈوانس گائیڈنس سسٹم جو کہ یمن کے پاس موجود ہے اور جس کے ذریعے انہوں نے ائر کرافٹ کیریئر ہو اور بہری جہاز اس کو تباہ کیا ہے اور ہوسیوں کے پاس جو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ایڈوانس ٹیکنالوجی یمن کے پاس جو یہ ٹیکنالوجی آئی ہے یہ ایران کی مدد سے آئی ہے اور ایران کی مدد سے پہلے انہوں نے پہلے یہ ایک ڈرون ہے جو یمن کے پاس ہے جسے وہ اس جگہ کو دیکھتے ہیں اس جگہ کے حوالے سے ریکی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ڈرون کے ذریعے ریکی کرنے کے بعد بلیسٹک میزائلوں سے اس کو تباہ کر دیتے ہیں یعنی کہ امریکہ کا ائر ڈیفینس سسٹم بھی تباہ ہو چکے ہیں اور امریکہ کا ائر ڈیفینس سسٹم جو کہ ان چیزوں کو روکنے کے لیے ہوتا ہے ڈرون کو روکنے کے لیے ہوتا ہے جو کوئی ایران نے اب یہ جو نئی ڈرون ٹیکنالوجی یمن کو دے دی ہے اس کے بعد سے یمن بھاری پڑ گیا امریکہ پر اور اس نے جو ریڈ سی پہ مجود جو بحری بیڑے ہیں اور ائر کرافٹ کیریئر ہے بحری جہاز اس کو تباہ کرنا شروع کر دیا ہے اور اس سے تو یہ لگتا ہے کہ امریکہ کے ائر ڈیفینس سسٹم جس کو امریکہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین سسٹم ہے وہ فیل ہو چکا ہے یمن کے آگے اور یمن کے جو ڈرون ہے ان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے جو گائیڈس اڈوانس سسٹم ہے اس کے ذریعے وہ ساری چیزیں تیہ کرنے کے بعد بلسٹنگ میزائلوں سے جو کہ کم رینج والے یہ میزائل ہے اس سے وہ تباہ کر رہے ہیں اور یمن کے پاس یہ جو امریکن جو یہ ایرانی ٹیکنالوجی ہے جس کے پیچھے ایران ہے اور ایران نے ابراہیم ریسی کی موت کے بعد جو حملے تیز کروا دیا ہے جو سلسلہ تیز کر دیا ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ایران نے لبنان ہو شام ہو یمن ان کو یہ ٹیکنالوجی دینا شروع کر دیا ہے جس سے چھے ملٹری اپریشن کیے گئے امریکہ پر یعنی کہ امریکہ کے جہازوں پر کیے گئے یمن کی جانب سے اور بڑی کامیاب رہے ہیں یہ اپریشن اور اس وقت امریکہ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ یمن پر اب جنگ کرے گا اور یمن کے حوالے سے وہ جتنے بھی جنگی علاج چیزیں تیارے ساری چیزیں وہ لے کر آئے گا اور یمن پر بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے یہ امریکہ کی جانب سے کہا گیا ہے امریکہ کی سویان کے بعد چائنہ روس بھی میدان میں آگئے اور یہ کہا ہے ان کی جانب سے کہ اگر یمن پر حملہ ہوا تو چائنہ روس مل کر امریکہ کو نہیں چھوڑیں گے اور امریکہ کو اُس زگہ پر آ کر تباہ کریں گے کیونکہ یمن میں پہنچنا چائنہ اور روس کے لیے بڑا مشکل نہیں ہے ایران کے لیے مشکل نہیں ہے اور یہ کہا ہے امریکہ کے لیے مشکل ہوگا کہ اب کون سا ملک اس کو اپنے فوجی اڈے دیتا ہے جسے وہ یمن پر حملہ کریں اگر وہ بحری جہاز پر مجود اپنے جو تیاروں کے ذریعے جو ائر کرافٹ کیریٹ پر نوے تیاریں مجود ہوتے اس سے حملہ کرے گا تو جو یمن کا سسٹم ہے ڈرون سسٹم ہو یا ایڈوانس گائیڈن سسٹم ہو تو یمن اس کو بھی بلسٹنگ میزائلوں کے ذریعے تباہ کر سکتا ہے یمن کے پاس بڑی ٹکنالوجی ہے جس سے وہ اب امریکہ کو تباہ کر رہے ہیں اس کی اب اگلی جو حدف ہے وہ اسرائیل ہے اسرائیل پر بڑے جو بلسٹنگ میزائل ہے جو راکٹ ہے ڈرون ہے وہ مارے گا بھیجے گا اور جس سے اسرائیل کو بھی تباہ کرے گا لبنان کے جانب سے بھی ایک بڑی جاہریت کی گئی لبنان نے جو جو ڈرون تھا ہرمیز نائن ہنڈر اس کو تباہ کر دیا ہزباللہ کی جانب سے یہ بڑی کامیابی ہے بہرحال جی اگلی ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل سے اور تمام تر اسکلوزیو معلومات چیزیں آپ کے سامنے لے کر آوں گا ویڈیو کیسے لگی رائے کے ذار کمر سیکشن میں کیجئے گا اپنے حسنی آخروں کو اجاز دیجئے گا لنے کے بعد